موسیقی عالم آرہ نے اخبار بند کر دیا اس کی ذہنی قیفیت بہت خراب ہو گئی تھی اخبار میں جو تفصیل تصاویر کے ساتھ درج تھی وہ عالم آرہ کے لئے بہت دیر تک نقابلی یقین رہی کمر مہتاب علی آزاد منش تھا عالم آرہ اسے بہت چاہتی تھی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ کمر مہتاب علی عمر کی اس منزل میں بھی ہزاروں جوانوں سے بہتر تھا اس کی بلندو والا شخصیت چہرے کے دلکش نکوش بڑی بڑی حسین آنکھیں پروکار شخصیت انتہائی جازبے نگاہ تھی اور عالم آرہ اس پر فخر کرتی تھی لیکن تمام تر باتوں کے باوجود اپنی محبت میں کسی کو شریک کرنا عورت کے لئے شاید دنیا کی سب سے کربنا کیفیت ہوتی ہے اس نے اپنی تمام تر محبتوں کے ساتھ ساتھ کمر مہتاب علی کی شخصیت کو اس کی خواہش کے مطابق زندہ رکھنے کے لئے اس کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی وہ مہم جویانہ فطرت کا مالک تھا اور اس کی زندگی کا دلچسپ ترین مشغلہ یہی تھا کہ جنگل پہاڑ دریا اور سمندر کھنگالتا رہے عالم آرہ اس کی غیروجودگی میں سخ دل پتاشتا ہوتی تھی لیکن شوہر کی خوشی کے لئے اس نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا تھا ایک عورت ہونے کی حیثیت سے یہ تصور بارہا اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اپنی طویعی گمشدگیوں کے دوران کہیں کمر مہتاب علی بھٹک نہ جائے لیکن لا تعداد بار اس نے اس کا تجزیہ کیا تھا اور کچھ ایسا اتمنان ہوا تھا اسے کمر مہتاب علی کی ذات پر کے وہ مطمئن ہو گئی تھی کمر مہتاب علی کے بارے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہم جوئی اس کی زندگی کا سب سے دلچسپ مشغلہ ہے لیکن وہ بھٹکنے والوں میں سے نہیں اور کم از کم یہ شعبہ محفوظ ہے اس نے بہت سے تجربات کیے تھے ہر بار اسے اتمنان ہی اصل ہوا تھا لیکن اس کہانی نے اس کی ذہنی کیفیت تہو بالا کر دی تھی اس نے اب تک چھ بار اس کہانی کو پڑا تھا سمجھا تھا خور کیا تھا اور یہ بات بھی اس کے ذہن میں آئی تھی کہ کمر مہتاب علی کے ساتھ قبیلہ نیل کنٹ میں جو کچھ ہوا وہ عشق و محبت یا پسند کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک مجبوری تھی لیکن اس کا دل کسی مجبوری کو نہیں مان رہا تھا وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے محبوب کی ذات پر کسی اور کا بھی تصرف رہا ہے اور یہی چیز اسے اندر سے جلا کر خواب کیے دے رہی تھی حالانکہ دونوں جوان بیٹیاں تھی اور اب عمر کی وہ منزل نہیں تھی جہاں رقابت کا جذبہ شدت اختیار کر جائے لیکن محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی عالم آرہ بلکل اسی طرح کے احساسات کا شکار تھی جس طرح عالم نوجوانی میں ہو سکتی تھی وہ جلتی جھلستی رہی شفق اور رانہ اپنے مشاغل میں مسروف تھی عالم آرہ کو مان یہ خیال آیا کہ یہ دونوں بھی یہ اخبار دیکھیں گی اور باپ کی شخصیت کے اس پہلو سے بھی واقف ہو جائیں گی چنانچہ اس نے جلدی سے اخبار لپیٹا اور تکی کی نیچے رکھ دیا اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی تھی بہت دیر تک اسے چکر آتے رہے چشم تصور میں وہ سومتی کو دیکھ رہی تھی ایک جنگل کی حسینہ جس کی ادائیں عشوے ناز کمر مہتابلی کو نبھا رہے تھے اور کمر مہتابلی اس کی دلجوئی میں لگا ہوا تھا پھر عالم تصور میں اس کی نگاہوں میں وہ بچی آئی جو بہت مختصر وقت اس کے ساتھ رہی تھی اور بعد میں اس نے اس کے تحفظ کے خیال سے اسے دارالحکومت بھیجوا دیا تھا بے چارہ رحمان اور سدوت جہاں اسی چکر میں زندگی کھو بیٹھے بہت غلط ہوا ہے یہ کمر مہتابلی نے اپنا مقام کھو دیا میرے دل میں اور اب اس کے ساتھ وہ رویہ ممکن نہیں ہوگا جو آج تک رہا ہے ہاں سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے یہ نہیں جو ہو چکا ہے خق کیسے بھی ہوا ہو لیکن ہوا ہی کیوں زندگی کے اس دور میں تو کمر مہتابلی کو اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا کیا مہمجو اتنی ہی ضروری ہے کہ محبتوں کا خیال تک ترک کر دیا جائے نہیں کمر مہتابلی اب یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکے گا یہاں سے عدم تعاون کا آغاز ہوتا ہے میں تم سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں سمجھے کمر مہتابلی میں تم سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں اس سے ملاقات کرو تمہیں آنا ہوگا ورنہ اگر میں نے یک طرفہ عدم تعاون شروع کر دیا تو شاید تم اسے برداشت نہ کر سکو اور اس کے دل کی آواز کسی پرسرہ ذریعے سے کمر مہتابلی تک پہنچ گئی وہ اس طرح دروازے سے داخل ہوا کہ عالم آرہ اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی یہ ممکن نہیں ہے یہ تصور ہے بلا شبہ یہ صرف ایک تصور ہے اس نے اپنے تصور کو سر نگاہوں سے دیکھا تو کمر مہتابلی نے آگے بڑھ کر کہا خیریت عالم آرہ کس طرح بیٹھی ہوئی ہو اور یہ دیوان سرکار کہاں ہے حویلی میں سنناٹا کیوں پھیلا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے مہتابلی عالم آرہ نے سرد لہجے میں کہا کیا ہو گیا بھئی بچیاں کہاں ہیں یہ بچیاں کہاں گئی ارے شفق رانا کمر مہتابلی زور زور سے آوازیں دینے لگا اور دونوں لڑکے نے جانے کہاں تھی دوڑتی ہوئے اندر آگئی اوہ اب آپ آگئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اتنی خاموشی سے آپ آگئے دونوں بچیاں کمر مہتابلی کے سینے سے لپٹ گئے اور وہ ان پر اپنی شفقت کی بارش کرنے لگا تب آلہ مارا کو ہوش آیا اور اس نے سوچا کہ یہ تصور نہیں حقیقت ہے بچیوں کی موجودگی میں اس نے خود کو سنبھال لے اور کھڑی ہو گئی آپ واقعی بالکل اچانک ہی آئے میں یقین نہیں کر پائی تھی اوہو تو گویا ہمیں خوابوں میں دیکھا جا رہا تھا کمر مہتابلی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں چشم تصوری سے آپ کو دیکھ رہی تھی اور جب آپ اندر آئے تو میں سمجھی کہ میرا تصور میرے سامنے آن کھڑا ہوا ہے سب خیریت ہے نا دیوان سرکار کہاں ہے کسی کام سے گیا ہوا ہوگا میرے علمیں نہیں ہے یہاں کے حالات تو مناسب ہیں اہاں بھئی کمال ہے تمہارے صد مورے دیکھ کر تمہیں یہی سمجھا کے خدا نہ کرے وہ خاص بات ہو گئی ہے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کمر مہتابلی نے کہا اور پھر دیر تک وہ بچیوں کے ساتھ گفتگو کرتا رہا بچیوں نے اسے شکایات کی فرمائشے کی جن میں اول فرمائشے ہی تھی کہ ابو اب آپ مہم جوئی کا یہ سلسلہ تر کر دیں ہم آپ کے خلاف بڑی تنہائی محسوس کرتے ہیں کمر مہتابلی نے کہا بیٹے زندگی میں بس ایک آخری مہم کی اجازت دے دو ایک بار پھر مجھے اور جانا ہے اور یہ جانا اتنا ہی اہم مسئلہ ہے بس اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر باقی زندگی تمہارے ساتھ ہی بسر کروں گا اور اپنی بیٹیوں کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گا آلم آرہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ نظر آ رہی تھی اور کمر مہتابلی کے ذہن میں اب ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آلم آرہ اخبار کی کہانی دیکھ چکی ہے بہت دیر تک بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اس نے کہا اچھا بھئی تم لوگ اب آرام کرو میں ذرا آلم آرہ بیگم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں لڑکیاں چلے گئی تو کمر مہتابلی نے آلم آرہ کو دیکھتے ہوئے کہا گویا ہمارے وجود میں اب بھی اتنی کشش باقی ہے کہ آپ ہمارے غیر موجودگی میں چشمی تصور سے ہمیں دیکھتی رہتی ہیں اور ہمارے غیر موجودگی کی قصر پوری کر لیتی ہیں آلم آرہ کے ہونٹوں پر پھیکی کسی مسکراہت پھیل گئی اس نے کہا عورت کی ذات کا سب سے بڑا علمیہ ہے مہتابلی کے وہ مرد کی دلکش باتوں میں کھو جاتی ہے میں بے شک اسے ناقص الاغل تسلیم کرتی ہوں لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے مرد کے سامنے خوش رہتی ہے حالانکہ مرد اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تمہاری شکایت بجا ہے آلم آرہ لیکن بس ایک آخری موقع اور دے دو جس طرح میں نے بچیوں سے یہ وقت مانگ لیا ہے اس طرح میں تم سے بھی یہ وقت مانگنا چاہتا ہوں یہ قصر نفسی ہے یا پھر کوئی اور احساس ممکن ہے وہ احساس بچیوں کی وجہ سے ہو انسان بہر طور محبتوں کا جذبت رکھتا ہے بیوی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن میرے خیال میں ایک اچھا باب اپنے بچوں کو دھوکہ نہیں دیتا کیسے عجیب بات ہے جس نو خیزی اور نو عمری میں زندگی سے منسلی کر لیا جاتا ہے وہ زندگی کی آخری سانس تا غیر ہی رہتا ہے اور اس کی وجود کے ٹکڑے شوہر کے اپنے ہوتے ہیں وہ انہیں اپنی ذات اپنا خون کہہ سکتا ہے جبکہ بیوی ہمیشہ ایک غیر خون رہتی ہے میں سمجھتی ہوں رشتوں کی یہ ترتیب مناسب نہیں ہے اس میں خامیہ ہے کاش وہ خامیہ کبھی دور ہو سکتی عالم آرہ ناراض ہو بہت ناراض ہوں بلکہ ناراض نہ کہو ناراضگی کے لفظ میں تو مان جانے کا تصور ہوتا ہے میں ناراض نہیں ہوں دل گریفتہ ہوں بہت کچھ کھو چکی ہوں اب اپنا کھوئے جانے کا احساس کی شکار ہوں بات نہیں بتاؤ گی بات کیا ہے اتنے نابلک نہیں ہو دنیا سے حالات سے واقعات سے تمہاری اچانک آمد یہی بتاتی ہے کہ یہ اخبار تم بھی بڑھ چکے ہو عالم آرہ نے تکی کے نیچے سے نکال کر اخبار کمر مہتابلی کے سامنے ڈال دیا اور کمر مہتابلی سرسی نگاؤں سے عالم آرہ کو دیکھنے لگا پھر آہستہ سے بولا ہاں عالم آرہ میں یہ اخبار پڑھ چکا ہوں میں اس کہانی کا تذکرہ کر رہی تھی جو تمہاری تصویر کے ساتھ اخبار میں چھپی ہے ہاں میں نے وہ کہانی بھی دیکھ لی ہے جھوٹ ہے نا نہیں خوب اصل میں کمر مہتابلی پھر وہی بات کہوں گی کہ عورت ہوں نہ ان عورتوں میں سے ہوں جنہیں اپنے شوہروں پر اختیار نہیں ہوتا محبت بے شک کرتی ہوں تم سے یہ بھی چاہا ہے کہ تم سے دوری نہ رہے لیکن تم نے جو ذمہ داریاں سوپتی ہیں اس حیمالے پر تیار بھی ہو گئی صرف تمہاری محبت میں پارہا یہ خیال بھی دل میں آیا کہ تمہاری دل کا شخصیت اوروں کے لیے بھی پسندیدہ ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہتی کمر مہتابلی کہ کوئی تمہیں پسند نہ کرے لیکن ہاں یہ امید بھی نہیں رکھتی تھی کہ میرے متائے حیات کو دیمک لگ جائے ایک ایسا گھن لگ جائے جو آلم آرہ کی آواز لڑکڑا گئی کمر مہتابلی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اس نے آلم آرہ کو بازو تھامتے ہوئے کہا دیکھو آلم آرہ شاید تمہیں اس بات پر یقین ہو کے میں نے زندگی میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ جھوٹ کبھی میری زبان سے نہیں نکلا لیکن تمہارے سامنے نہیں میں نے تمہیں جن سچائیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا تھا آج بھی وہ سچائیاں زندہ ہیں میں یہ کہانی پڑھ چکا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ اسے پڑھ کر ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ دنیا پر اس کہانی کی اثرات جس انداز میں بھی مرتب ہوں مجھے ان کی پرواہ نہیں لیکن تمہارے ذہن کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے بہت سی ذمہ داریاں چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں کہانی بے شک بلکل دروست ہے لیکن اس کا ایک حصہ جو دنیا بھر کی نگاہوں سے پوشیتا ہے جسے صرف چند افراد جانتے ہیں وہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں سننا پسند کروگی آلہ مارا نے نگاہیں اٹھا کر کمر مہتاب علی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی کیا اس حصے میں میری دل جوئے کے کچھ لمحات ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ضرور سننا چاہتی ہوں ہاں وہ حصہ صرف تمہارے لیے ہے اور بالکل سچ ہے اگر تم نے اس سچ پر کوئی شبا کیا تو آلہ مارا زندگی بھر تم سے گلا رہے گا ہاں اپنے تسلی کے لئے ان واقعات کو سننے سے پہلے وہ سب کچھ کر لو جو تمہیں میری بات کا یقین دلا دے آلہ مارا کمر مہتاب علی کا چہرہ دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی میں تمہارے بات پر یقین کروں گی وعدہ کرتی ہوں کمر مہتاب علی ایک آرام دے کرسی پر بیٹھ کر خیالات میں کھو گیا وہ ماضی کی وہ کہانی یاد کرتا تھا جو بہت عجیب و غریب نویت کی حامل تھی آلہ مارا کی سوالیاں نگاہیں اس کی جھرے کا تواف کر رہی تھی کچھ دیر کے بعد کمر مہتاب علی نے کہا جو داستان تم نے اخبار میں پڑی ہے وہ بلکل درستہ آلہ مارا کہانی وہاں تک بلکل سچ ہے جہاں نصیر بیگ نے لکھا ہے کہ نیل کنٹ کے سائی تھول نے مجھے سونتی سے منسلک کر دیا جانتی ہوں ان کے ہاں شادی کا طریقہ غیا تھا سائی تھول کی خانکا میں مجھے پہنچا دیا گیا اور وہاں مجھے ایک غار میں بند کر دیا گیا سائی تھول نے مجھ سے ملاقات کی بلا شبا وہ جوادوی قوتوں کا حامل تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا اس نے سنگالی زبانے مجھ سے گفتگو کی اور مجھے اپنا ماضی از زمیر بتاتے ہوئے کہا سو سال سے زیادہ ہو گیا عبوری حکمران عورت کی ہاں بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی اور اس کا علم کہتا ہے کہ نیل کنٹ کو نئی حکمران ملے گی لیکن ابھی کچھ وقت باقی ہے میں نے یہ تبدیلی کرنے کے بارے میں سوچا ہے ہم لوگ اجنبیوں کو اپنے درمیان ناپسند کرتے ہیں اور انہیں یادو بھگا دیتے ہیں یا پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے لیکن تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں زندگی پا سکتے ہیں تمہیں واپسی کی اجازت بھی دے دی جائے گی لیکن تمہیں قبیلے کی ساتھ رہنا ہوگا اور تمہیں اس کی عبوری حکمرانی سوپ دی جائے گی اور تمہیں ہمارے ہاں ایک عورت سے شادی کرنا ہوگی اور اس کے ہاں اگر بچی ہو گئی تو تمہیں انعام اکرام دے کر واپسی کی اجازت دے دی جائے گی لیکن اگر بیٹا پیدا ہوا تو تمہیں بغیر انعام کے یہاں سے جانا پڑے گا دونوں صورتوں میں تمہاری زندگی کی زمانت دی جا سکتی ہے میں سخت پریشانی کے عالم میں تھا لیکن جانتا تھا کہ کچھ کرنا میرے لئے ممکن نہیں چنانچہ میں نے گردن خم کر دی اور پھر مجھے سومتی سے منسلک کر دیا گیا جانتی ہو کس طرح میں مقدر درخت کے پاس لے جایا گیا درخت کے چند پتے توڑ کر ہمارے گلے میں ہار بنا کر ڈالے گئے ان میں سے ایک ہار سومتی نے میری گردن میں ڈالا دوسرا میں نے اس کی گردن میں پھر سائی تھول نے ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیئے اور ہماری کلائیوں میں کانٹا چبو کر سوراہ کیے گئے اور ہم دونوں کے زخم یکجہ کر دیئے گئے اس طرح ہم ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بن گئے سومتی بہت خوبصورت لڑکی تھی پیہد حسین جنگل کا پھول جنگلی حسن کا شہکار لیکن اس کی آنکھوں میں غموں اندوں کے تاثرات تھے اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا میں خود بھی اس کے لئے پرشوخ نہیں تھا کیونکہ میری زندگی کی ساتھی بھی کم خوبصورت نہیں ہے اور میں مکمل اور ذہنی اور جسمانی طور پر اس سے آسودہ ہوں ہم دونوں کو ایک کشادہ جھوپڑے میں پہنچا دیا گیا بہت وسیع اہاتے میں یہ جھوپڑا بنا ہوا تھا تمہیں ایک طرح سے اسے سرداری محل کہہ سکتی ہو بہت سے لوگ وہاں موجود تھے جو ہماری خدمت گزاری پر معمور تھے محل نمہ جھوپڑے کو بہت اندگیز سجایا گیا تھا اور نہ جانے کیا کیا اس میں بھر دیا گیا تھا غرض ایک کے سونتی دولن بنی ہوئی میرے قریب آگئی ہم دونوں تنہا تھے اور اس رات قبیلہ نیلکنٹ کی تقدیر کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا ان لوگوں کا یہی خیال تھا بہرحال سونتی نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا دیکھتی رہی لیکن ان آنکوں میں شوق نہیں تھا بلکہ اداسی اور غم کے تاثرات تھے چونکہ میں بہت سے افریقی زبانیں جانتا ہوں سونتی نے مجھ سے کہا باہر کے دنیا کے اجنبی تجھے میری تقدیر کا مالک منا دیا گیا ہے اور میرا فرض ہے کہ تیری اطاعت کروں لیکن میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہو سونتی میں نے کہا وہ میری تقدیر کا سب سے کالا دن تھا جب بدقسمتی سے میرا نام اس خاندان کے لڑکی کی حیثیت سے عبوری حکمران کے طور پر پیش کیا گیا اور مجھے اس کے لئے مخصوص کیا گیا کہ میں اس خاندان کو مستقبل کی حکمران دوں دوسری کوئی لڑکی ہوتی تو خوشی سے پاگل ہو جاتی لیکن میری آنکھوں میں یہ سنکا رانسو آگئے جانتے ہو کیوں میں نہیں جانتا سونتی اس لئے کہ میں میگنا سے محبت کرتی ہوں کیا میں نے تجب سے پوچھا ہاں تیری غلام بن چکی ہوں میں حالانکہ قبیلے کے حکمران ہوں لیکن یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ اب تیری غلامی میں میری زندگی ہے اور تیری غلامی تجھ سے چھوٹ نہیں بولنا چاہتی میں اپنے آپ کو تجھ سے سونپنے کے لئے تیار ہوں لیکن ایک بات سن لینا میرا جسم تیرا ہو سکتا ہے میرا دل اور میرا دماغ نہیں اور جب تو میرے جسم کو اپنی گریفت میں لے گا تو میرے ذہن میں ایک لمحے کے لئے بھی تیرا تصور نہیں ہوگا میں اس وقت میگنا کو یاد کروں گی تیری صورت کو اپنی آنکھوں میں میگنا کی صورت تبدیل کرلوں گی وہ تو نہیں ہوگا جو میرے قریب ہوگا بلکہ وہ میگنا ہوگا میں نے تاجب سے اسے دیکھا اور کہا میگنا کون ہے یوں سمجھ لے میرے بچپن کا ساتھی اس آہاتے میں موجود میرا غلام لیکن وہ میرا غلام نہیں تھا اس نے میرے غلامی صرف اس لئے اختیار کی کہ میرے قریب رہے اور میری خدمت گزاری کرتا رہے وہ اس کو اپنے زندگی سمجھتا ہے میرے قبیلے ہی کا ایک جوان ہے جو پچپن سے میرے ساتھ پلا بڑا اور میں نے اس کی محبت میں زندگی گزاری آج بھی وہ آتے کہ اس کوشے میں کانٹ اور درختوں کے نیچے بیٹھا آنسو بہا رہا ہوگا یہ آنسو اس کی زندگی میں شامل ہو گئے ہیں سونتی تو اسے چاہتی ہے ہاں میرے آقا اور میں سب کچھ دوئے دوں گی لیکن میرے دل میں تیری چاہت تیرا پیار کبھی پیدا نہ ہوگا مگر سونتی سائی تھولنے تو یہ میری زندگی کا ساتھی بنا دیا ہے میں نے اس ساتھ کو دل سے قبول نہیں کیا یہ رشتے تو دل کے رشتے ہوتے ہیں واقعی ساری باتیں ایک کہانی ہیں میں اس کہانی کو بالکل نہیں مانتی جو دل میں جگہ نہ لے سکے میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا عالم آرہ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے ذرا بھر ججک نہیں ہوتی بلکہ شرم نہیں آتی کہ میں سونتی کی قربت بالکل نہیں چاہتا تھا اور میں سونتی کی قربت کے لئے مجبور ہو جاتا تو میرے دل میں تمہارے تصور کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا اس کے علاوہ جو طریقہ کار انہوں نے میری اور سونتی کی یک جائی کے لئے استعمال کیا تھا ظاہر ہے مذہبن وہ میرے لئے بے مقصد اور بیکار چیز تھی سونتی اس شکل میں میری ذمہ داری نہیں بن سکی تھی بلکہ میرے لئے یہ ایک مزاک تھی اور خدا نہ خواستہ وہ دے اس کی قربت اختیار کرنا ہی پڑتی تو میں اسے صرف ایک گناہ سمجھتا لیکن ایک ایسا گناہ جو عالم مجبوری میں کیا جائے سونتی کے یہ الفاظ سننکر مجھے ڈھارس ہوئی اور میں نے کہا سونتی کے یہ الفاظ سننکر مجھے ڈھارس ہوئی اور میں نے کہا گویا تو بھی دل سے اس بات کو نہیں مانتی کہ تیری اور میری شادی ہو گئی ہے ہاں میرے آقا ہاں اجنبی دنیا کے مرد یہ شادی نہیں ہوئی اس لئے کہ میری آنکھوں میں تیرے لئے محبت کی چمک پیدا نہیں ہوئی مگر سونتی اب کیا ہو سکتا ہے صرف ایک کام اس نے کہا بھلا وہ کیا تو میرے جسم کو نہ چھو میرے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی اور جب ان کی توقع ختم ہو جائے گی تو یہ رشتہ خود بخود ختم کر دیا جائے گا بس یہی ہو سکتا ہے میں غور کرنے لگا اور پھر میں نے مسکرا کر کہا اور اگر میں ایک اور کام کر دوں سونتی تو کیا وہ حیرسے بولی میں تیرا میگنا تجھے دے دوں کیا ہاں مگر مگر کیسے جیسے کہ تو کہتی ہے کہ وہ اس وقت بھی کانٹو والے ترخت کے نیچے بیٹھا آنسو بہا رہا ہوگا میں اس کے آنسو خوش کر دوں گا اسے تری خلوط میں پہنچا دوں تو اسے اپنا شوہر مان اور اس کے بعد اس آبادی کو ایک بیٹی دے تو کیا یہ بہتر نہ رہے گا وہ پھٹے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر اس نے آہستہ سے کہا تو میرا مزاق اڑا رہا ہے نہیں میں ایک سچ کا اظہار کر رہا ہوں کیا تو ایسا کر سکے گا ہاں لیکن کیوں کیا میں بدصورت ہوں نہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے یوں ہی چھوڑ دے گا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے سومتی تو بتا کیا تو یہ سب کچھ قبول کرے گی میں نے پوچھا اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں نے دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کیا اس طرح تو میرا کچھ نہیں ہے ہاں جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر وہ سچائی ہے تو ایسا کر سکتا ہے تو تو پھر میں یہی کہہ سکوں گی کہ تو انسان نہیں دیوتا ہے ایسے کام دیوتا ہی کیا کرتے ہیں سومتی اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے اور تجھے وقت مل جائے تو پھر میری اس نیک دلی کا مجھے ہی نام دے دینا میں تیری اس نیک دلی پر تجھ پر زندگی قربان کر سکتی ہوں اگر میری زندگی بھر کی کمائی مجھے مل جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لئے کچھ نہیں ہو سکتا تو بتا تو کیا چاہتا ہے درائے مقدس کے چمکتے ہوئے پتھر ہم اس کی لئے یہ آئیتیں سونتی ہم یہ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں کیا تو اپنی محبت کی تکمیل کے بعد ہمارے لئے یہ کر سکتی ہے ہاں میں درائے مقدس تیرے لئے کھول دوں گی یہ میری اختیار میں ہے مگر اس وقت جب میں بیٹی کی ماں بن جاؤ اور اگر میرے ہاں بیٹی پیدا نہ ہوئی تو شاید میں تیرے لئے کچھ نہ کر سکوں میں خاموشی سے سوچ میں ڈوب گیا اس کے پاس اس نے کہا ٹھیک ہے سومتی طریقہ کار یہی ہوگا کہ میں بظاہر تیری زندگی کا مالک بنا رہوں گا مگر تیری خلوتیں میگنا کے لئے ہوں گی میں ابھی میگنا کو تیرے پاس بھیجتا ہوں سومتی ابتی متحیر تھی کانٹو والے درخت کے نیچے میگنا موجود تھا میں اس کے پاس گیا اور سومتی کا کہا بلکل دروست تھا ایک بھولا بھولا سا جنگلی نوجوان جس کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی مجھے دیکھ کر حیرانی سے کھڑا ہو گیا میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرے ساتھ تھا میگنا وہ میرا غلام تھا چنانچہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا جھوپڑے میں پہنچ کر میں نے میگنا کا ہاتھ سومتی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اور تو جانتی ہے سومتی کے یہ بات کسی بھی قیمت پر سائی تھول کو نہیں معلوم ہونی چاہیے ورنہ شاید ہمارے لئے وہ سزا مقرر کی جائے جو تیرے قبیلے کے کسی اور فرد کو نہ دی گئی ہو سومتی خوشی سے پاگل ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں باہر نکل آیا پھر زندگی گزرتی رہی میگنا سومتی کا شوہر تھا لیکن اس کا دن غلاموں کی مانت گزرتا تھا ہاں دونوں کے چہروں پر خوشیہ نظر آتی تھی عالم آرہ مجھے ان پر بڑی مسررت تھی وقت گزرتا رہا مجھے بھی انتظار کرنا تھا میرے ساتھ آئے ہوئے لوگ مسلسل قیدی بنے ہوئے تھے ان کی آزادیاں محدود تھی لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی تھی وہ وہی رہے اور وقت پر لگا کر اڑ گیا سومتی نے بیٹی کو جنم دیا اور قبیلے میں گیارہ دن تک جشن منایا گیا مجھے اس جشن میں دولہ کی حیثیت دی گئی تھی اور بچی کو سائی تھول کے حوالے کر دیا گیا تھا لیکن کمبخت نصیر بیگ کو موقع مل گیا اور باقی واقعہ جو اخبار میں درج کہانی میں دیئے ہیں بلکل اسی طرح ہے جیسا کہ نصیر بیگ نے اپنی داستان میں لکھا قبر مہتاب علی خاموش ہو گیا آلہ مارا کے چیرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے کیا یہ سچ ہے مہتاب علی خود غور کرو آلہ مارا تمہارا یہ سوال میری توہین نہیں ہے مہتاب علی نے شاکی انداز میں کہا مہتاب علی میں عورت ہوں میری بیوی بھی ہو کہ کیا مطلب اگر مجھے نہیں جانتی تو معاف کرنا تم ایک نامکمل عورت ہو مہتاب علی نے کہا نہیں مہتاب علی تم ایک باکردار انسان ہو مگر اتنا تردد کیوں کہانہ عورت ہوں ناقص الاغل زمانے کا ہر دکھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن شوہر کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی اب مطمئن ہو ہاں سوری بھیری سوری آلہ مارا نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اب کیا کرو گے اس پچی کو اس کے قبیلے پہنچانا ہے ہر قیمت پر ہیروں کے لیے نہیں انسانیت کے لیے مگر بچی کہاں ہے آخر وہ کہاں گئی ملے گی ضرور مل جائے گی تمہیں اس قبیلے کے بارے میں نہیں معلوم وہ جادوگر قبیلہ ہے وہ بچی کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا میرا دل کہتا ہے مہتاب علی پرخیال انداز میں خلاوں میں گھرنے لگا معزی سامین یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ